پاکستان کا عدالتی نظام کو دنیا کا مہنگا اور طویل سمات قرار دیا جاتا ہے اس سال کچھ تنظیم نے ہمارے اس نظام انصاف پر کرپشن کے الزامات بھی عائد کیے گزشتہ سال کی طرح دو ہزار اکیس میں بھی ہماری عدالت عوام کو انصاف کے اصول میں حائل مشکلات کو ختم کرنے میں ناکام رہی زیر سمات مکرمات میں تاریخ پر تاریخ اور فیصلوں میں تاخیر کے باعث ہزاروں سائلین کو اس سال بھی انصاف نہ مل سکا سال دو ہزار اکیس کے شروعات میں سندھ ہائی کورٹ میں ٹوٹل مکرمات چوراسی ہزار سے زائد تھے جبکہ سال کے اختیام پر کیسز کی تعداد بڑھ کر چھانوے ہزار دو سو باون تک پہنچ چکے ہیں سندھ ہائی کورٹ کراچی میں ساٹھ ہزار چھ سو سیاست ہیڈراباد چوبیس ہزار چار سو سرسٹ سکر پانچ ہزار نو سو تیتیس اور لارکانہ سرکٹ پانچ ہزار ایک سو چھ آسی زیر التماہ ہیں ماتحد عدالتوں میں سائلین کے ہر گزرتے دن کی طرح مشکلات میں جہاں اضافہ ہو رہا ہے وہی عدالتوں پر زیر سماعت مکرمات کا بوچ گیارہ ہزار چار سو انیس تک جا پہنچا ہے جو گزشتہ سال کی نسبت زیادہ ہیں اس مکمل اشاریے میں صرف شہر قائد کی عدالتوں میں تیرہ ہزار ایک سو سیتیس نئے مکرمات کا اضافہ ہوا ہے فقط بارہ ہزار آٹھ سو انسٹھ مکرمات کو نمٹایا گیا اگلے سال کیلئے چھ آسٹھ ہزار چھ سو تیرہ مکرمات اب بھی زیر التواہ ہیں تو دوسری جانب سال دوہزار اکیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے صوبے بھر کے جنگلات اور سرکاری ارازی کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے کے علاوہ شہر قائد سے غیر قانونی تعمیرات گرانے غیر قانونی تجاوزات خاتمے کے علاوہ سرکولر ریلوے کی بحالی اورنگی نالا گجر نالا اور محمودہ بار نالوں کو اصل حالت میں لانے کنٹومنٹ ارازی اور شہر کے تمام رفائی پلوٹ سے انکروچمنٹ ہٹانے کے احکامات سمیت مکہ ٹیرس اور نسلہ ٹاور کو مکمل گرانے کے آرڈرز جاری کر دیئے ہیں تیمور شکیل سی ون ٹین نیوز کراچی سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر